یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہفلہ یہ ن preparado helper پہتونہا kras کر لیا گیا ہے پنجام میں یہ معلومہ تہل ہو چکا ہے سو یہ منظر اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹینر سے منظر ہے پاکستان تحریکین صاحب کے لوگ ایک کسیر تعداد میں باہر نکل چکے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں حیبر پہتونہا پہیرا گلے حیبر پہتونہا کی بونڈری کراس کر کے پنجاب میں یہ کافلہ داہل ہو چکا ہے حیبر پہتونہا کی بونڈری کراس کر کے پنجاب میں یہ کافلا داہل ہو چکا ہے یہ منظر ہے جہاں تک نظر جائے گی اب آپ کے ایک سمندر نظر آئے گا اب آپ کی ایک کثیر تداد نظر آئے گی جو اس مارچ میں شریک ہے آج لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے آج لوگوں نے بتا دیا ہے کہ وہ کس طرح کس کثیر تداد میں نکلے ہیں تو یہ مندر آئیس ٹائم اس مارچ کا جو حیبر پہتونہ سے نکلا تھا جو علی امین گناپور کی قیادت میں نکلا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کثیر تداد میں آج لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ابھی اٹک کی جانب بڑا جا رہا ہے ابھی اٹک کی جانب جا رہے ہیں اور جب اٹک پہنچ رہا جائے گا آپ کو دکھائیں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیبر پہتونہ ہیبر پہتونہ آئکراس کر لیے گیا ہے اٹک کے پل بڑا موجود ہے اور یہ وہ پل ہے جسے کہا جاتا تھا کہ اس کو کراس نہیں کرنے دیں گے آگے اٹک کی بہاری آئے گی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے علی امین گناپر صاحب موجود تھے تو یہ مندر ہے جی یہ مندر ہے اس ٹائم آج لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس ٹائم میں اٹک پل کے اوپر موجود ہوں کافلہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے اپنی منزل کی جانب آپ اگر پیچھے دیکھیں عوام کا ایک سمندر موجود ہے عوام کی ایک کثیر تدار موجود ہے اور اسی طرح آگے بھی لوگوں کی ایک کثیر تدار موجود ہے جو جا رہی ہے اپنی منزل کی جانب منزل ہے ٹیچو رسطوں میں رکاوٹے ہیں کنٹینر لگائے گئے ہیں جگہ جگہ رکاوٹے ہیں آئیے بات کرتے ہیں جو کنٹینر کے اوپر لیجرشی موجود ہے ان سب سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اس مارس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگ ہیں اور کب تک پہنچا جائے گا آئیے سلام علیکم اللہ علیکم کیا سمجھ رہے کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ اور کب دیچو پہنچ رہے ہیں دیکھیں یہ عمران خان کی فائنل کال ہے کے پی کے کی غیور عوام سارے نکل پڑے ہیں اور یہ واپس آنے والے نہیں یہ یہ کشتیا جلا کی نکلے ہیں انشاءاللہ جب تک عمران ہی کہیں گے تب تک ہمارا پڑھا ہو رہے گا اور ہمارے حقیقی آزادی عمران کی رہائی دیمانڈ ہے مجھے یہ بتا دے ڈی پی آٹک کی طرف سے کہا گیا کہ اٹک ریڈ لائن ہے کراس نہیں کرنے دیں گے ابھی تو آپ اٹک میں داہل ہو چکے ہیں اٹک پھول لائیے تو کیا کہیں گے آپ دیکھیں ہم نے کفن پہن لیے مارنا ہے پکڑنا ہے لیکن خان کی کال ہے ہم ضرور جائیں گے اور اپنا جو مقصد ہے اپنا جو ان لوگوں نے کہا کہ ڈی چوپ پھولنا ہے وہ ضرور ہم چاہیں گے چاہے وہ روکے چاہے وہ مارے چاہے وہ پکڑے سب کیا کہیں گے آپ کیا دیکھ رہے ہیں عوام میں کتنے جذبات ہیں اور کب تک آپ پہنچ رہے ہیں آگے اسلام انشاءاللہ جس طرح خان صاحب نے کال دی ہے اس لبہ لوگ نکل آئیے دی چوپ تک پہنچنا ہے ہر حال میں پہنچنا ہے چاہے ہمیں ایک دن لگی چاہے ہمیں دس دن لگی دی چوپ تک پہنچیں گے جتنی بھی لوگوں کو ہم نے موبیلائس کیا تھا ہم نے اسی کہا تھا کہ اپنے کانی پینے کی اشیاء ساتھ سلینڈر وغیرہ ساتھ لے کے آئی الحمدللہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اور ابھی جو ہم نے پانجاب کی سرزمین کو گراس بھی کیا اس کو ڈیچ بھی کیا اور انشاءاللہ دی چوپ پہنچ کر ان کو دکھائیں گے کہ پاکستان تاریکن صاحب کی جتنی بھی کارکن ہے وہ سر پہ کپن باندھ کے نکلے ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب کو رہا کر کے انشاءاللہ واپس ہوں گے خان صاحب کو رہا کر کے واپس ہوں گے سو سفی جان صاحب سفی جان صاحب پہار سے دو دورے کافلے کے ساتھ انکلی ماری گئی ہے سو یہ کافلہ اسی طرح رہے گا لوگ اسی طرح قائم دائم رہیں گے اس لاندار پہنچیں گے دیکھیں جی حکم جو ہے وہ فائنل کال ہے اور فائنل کال مطلب ہم جب گھروں سے نکل رہے تھے ہم نے گھر میں بتا دیا تھا یا تو ہم واپس ہی نہیں آئیں گے آئیں گے تو خان کی رہائی کے ساتھ آئیں گے سو کیا سمجھے ہیں کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ اور تک تک یہ آپ اٹکو کراس کرنے ہیں دیکھیں جی یہ آپ ایک پوائنٹ دیکھ رہے ہیں ابھی حقلہ پہ ہماری ایک اور کافلہ آ رہا ہے ہمیں آگے ہزارہ نے جوائن کرنا ہے مالکنڈ نے جوائن کرنا ہے تو یہ جو کافلہ ہے لاکو لوگوں کا کافلہ ہے اور لاکو لوگ انشاءاللہ آج تو مجھے لگ نہیں رہا کہ ہم پہنچ پائیں گے لیکن کل ہم ہر صورت ڈی چاک پہنچیں گے کل ہر صورت ڈی چاک پہنچیں گے کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ہیں ٹائم زیادہ لگ چکا ہے سو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم مجود ہیں اٹک پل کے اوپر اور آگے کربنان بہت آگے تک چلے گئے ہیں اور یہ منظر ہے اس ٹائم اٹک پل کا پیچھے کا آپ نظر دیکھیں پیچھے آزاروں لوگ مجود ہیں سلام علیکم سار کیا کہنا چاہیں گے کیا لوگوں کی فیلنگز ہیں کب تک کام پہنچیں گے لوگوں کی نسبات کیا اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے دیکھا ہے کہ آج جو کراؤڈ نکلا ہے اسے پہلے پاک راو کبھی بھی پیٹے کی کال بری نکلا لوگ اس نے لکھنا ہے کیونکہ یہ فیصلہ کون کال ہے فائنل کال امران خان نے امران خان نے کس نے بلائے صرف پاکستان کی پکاو اسلام دیکھ لیے امران خان کنشل اللہ نے حلیس کرنا ہے چاہے ایک دن لگے دو دن لگے دی کے چار دن پاس دن کے دس دن یہ لوگ بیچوں پہنچتے ہی رہیں گے اور دھرنا کرتے رہیں گے اور ہمارا رائیڈ ہے انشاءاللہ لگے وی خان سب کو لکھا کریں گے یہاں جو جڈیشری ہے یہاں جو بیورو گریسی ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دی رہے ہیں جڈیشری کہتی کہ آنا نہیں بیورو گریسی کہتی ہے کہ اٹک ریڈ لائن کراس نہیں کرنے رہے لیکن پاکستان غلام ہے نا اس کو غلامیات نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں ہم اس کو اگر غلامی نہیں ہوتی پاکستان میں آزادی ہوتی اور آئین قانون کی بالا دستی ہوتی تو ہمارا کنسلیشنل رائٹ ہمیں آپ آرام سے چھوڑتے ہیں ہم آپ اپنے گھردا دیتے ہیں اور میرے اپنا پوائنٹ پورے وپس چلے جاتے ہیں آرام سے پورے پاکستان کو آج آپ نے فریز کر گرگ دیا ہے پورے پاکستان کو فریز کر گرگ دیا ہے آپ نے بند کر دیا ہے تو یہ کیا آپ کو شو کرتا ہے یہ غلامی ہے ڈر اور خواف میں لوگ کے ساتھ روڑ بیٹھا ہوا ہے پاکستان آزاد نہیں ہیں اس وقت میں آزاد کرانا ہے انشاءاللہ کیا سمیس اسلامباد کب تک پہنچ جائیں گے اور فتالباد انٹرین ٹین ٹین کلیمیٹر کے سٹریچ میں نے کنڈی پیرنس سے لائے گیا اور ان کو مل کیا ہوا ہے آرام آرام سے ہم پچھٹنے والے نہیں آرام آرام سے کریں گے لمبا سفر ہے یہ ایک نظروں پر تحریک ہے یہ لمبا چلتا رہے گا ہم چھتے رہیں گے اس کے ساتھ ہم پیشٹنے والی نہیں گئے انشاءاللہ یہ تھک جائیں گے لیکن ہم نہیں تھکنے والے یہ تھک جائیں گے ہم نہیں تھکنے والے آئیے اسلام علیکم ساٹھ جترال سے پہنچے ہیں کہاں اتنی سردی اور آپ یہاں آ چکے ہیں اٹک پلوے کیا کہیں گے آپ الحمدللہ جی کل شام کو چار بجے ہمارے پر جترال سے روانہ ہوئے تھے رات کے بارہ بجے دروش سے ہمارے قافلہ تقریبا سفر شروع کیا اور آج سب سے پہلے الحمدللہ سوابی پہنچے تھے اور اب اٹک پہا گئے تو کیا سمجھ سیئے منزل جو ہے آپ کی اسلامباد وہاں تب تک پہنچا جائے گا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے حالات کیسے ہیں اگر رستے کھلے ہوں تو یہ تو لیکن اگر انہوں نے جو کہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کھٹے کھو دے ہوئے ہیں اور کنٹینر پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں لگے گا رکاوٹیں ہیں عبور کرتے ہوئے اور کوئی دور کرتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس میں وقت لگے گا بہت شکریہ پیچھے کا منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ